دوستوں امید کرتا ہوں سب خیلیت سے ہوں گے اچھا آت کی سٹیو میں ہم لوگ کیا کرنے لگے ہیں کبوتروں وغیرہ کو بیچوئے تھوڑا بیدانہ دینا ہے شام کا ٹائم ہے کیونکہ برابر جو ہماری چھتے ہیں اس پر بیدانہ ختم ہوگی ہے میں نے اوپر چڑھ کے چیک کرا تھا تو کبوتروں وغیرہ کو دانہ دینا ہے باقی اس کے علاوہ جو فنچز ہیں ان میں جہاں سے میں گھانس لے کر آتا تھا پہلے وہاں پہ کنسٹرکشن وغیرہ شارٹ ہو گئی تو وہاں سے ساری گھانس ختم ہو گئی ہے تو ابھی ہمارے کہیں علاقے میں اس طرح کہیں گھانس نہیں ہے مثلا جو جنگلی ہوگی ہوئی ہو تو میں کیا کروں گا جو ان کے پرانے جو فنچز کے کونسلے سے ان کے اندر میں گھانس نکالوں گا کیونکہ کافی ٹائم سے پڑھے میں تو ان میں آپ کی ایڈے وغیرہ تو نہیں ہے تو اور پھر بھی میں ایک بار دیکھ لوں گا اور ان کے اندر سے میں گھانس نکالوں گا اور وہ نہ فنچز کو ڈیل دوں گا تو جو جو میں ہم لوگ جو ہے ری یوز کریں گے فنچز کی گھانس کا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور ایک وہ سامنے بیٹھا ہے اور کچھ وہاں پہ اوپر ہیں اور کچھ یہاں پیچھے ہیں باقی یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر ہیں کچھ یہ سامنے بیٹھے ہیں وہاں پہ دانے کے لیے مگر وہاں پہ دانا نہیں ہے تو جو ہے ابھی ہم ان کو دانا ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ پہلے پانی وغیرہ جو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر جس کے پاس جو ہے ان کا کپڑا نیچے آ گیا پانی تو ہے دانا میں ان کو تھوڑ ڈال دیتا ہوں تو جو ہے پہلے ہمیں ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ پنچز کو دانا ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کبوتر وغیرہ سارے ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں دیکھیں میں بھی ان کو بلاؤں گا سارے آ جائیں گے یہ دیکھیں سارے کبوتر آ رہے ہیں بوکیاں ہیں پہلے ہمم فنچز کا تقالی کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو بھی دانا وغیرہ ڈال دیں گے تو میں یہاں سے باجا دیلتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہے ہیں ابھی میں اس نے بڑھن دیتا ہوں یہ سب checker سبن کر دیتا ہے اور پہلے کنچس کو دانا ڈالتے ہیں یہ آگیا کنچس کا دانا ہے یہاں پر چھٹ ہے باقی اس کے علاوہ کبوتر جو ہیں ان کا پانی جو ہے تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا ساپی کر دیتا ہوں یہ گندہ ہوا باتا پانی ان کو بھی ہم پانی ڈال دیتا ہوں یہ یہاں پہلے ان کو کھانا فائن کر دینا پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ کرتے ہیں یہ دیکھیں سارے کبیاں پہ شور مچا رہے ہیں بکن کیا ہوا یہ دیکھیں سامنے تو جو ہے پہلے بھی ہم ان کو ڈال دیتے ہیں کبوتروں کے لیے سجدانہ وغیرہ ڈالیں اس کے بعد ہم کنچس کا کام ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا اچھا میں نے آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اس سے پانی جلدی خالی ہوگا مگر ایک ہاتھ سے پتہ نہیں وہ ہو نہ ہو میں ٹرائے کرتا ہوں بوتل میں سے پانی جلدی خالی ہوگا یہ دیکھیں اسے پہلے ایسے رکھا اس کے بعد اس کو نا گھوماں سے مارک نکال لیں نہیں یہ ایک ہاتھ سے نہیں ہو رہا یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں باقی یہاں پہ دیکھیں اندر تھوڑا دانہ پڑھا ہے نا تو یہاں سے کھانا چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پہلے ان کو دانہ ڈال دیتے ہیں یہ بھرتا نے کبوتروں کا اس کے اندر میں ان کو دانہ ڈالتا ہوں تو جو ہے اس کے اندر ہم ہم ڈال دیتے ہیں ان کے لئے دانہ تو یہ ان کا دانہ ہو گیا ہے بینہ میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا نہ اس جگہ پہ ڈالتا ہوں تاکہ سارے کبوتر پہلے یہاں پہ آئیں اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے سب کبوتر جب یہاں پہ آ جائیں گے پھر ان کو یہاں سے اندر دانہ دکھے تھا نا تو یہ سارے جلدی سے اندر آ جائیں گے باقی جو میں یہاں پہ ڈال دیکھتا ہوں یہ ڈال دیا نا ابھی جلدی سے اندر آ جائیں گے اس کو میں ابھی پیچھے کر دے گا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے وہاں پہ جو جو کبوتر دیکھ رہے تو یہ دیکھیں وہاں جاتے جا رہا ہے کیا دیکھیں دو کبوتر بہار ہیں ان کو راستہ نہیں ملا تو ان کو ہم راستہ دیکھیں گے دیکھیں یہ دیکھیں یہ لگا دیا ان کو سوری ساروں کو اندر ڈال دیا ابھی جو ہے ان کو بند کر دیتے ہیں پھر اس کی خالے تو پھر کھولتے ہیں تاکہ بھارا کے پانی بھی اگرہ پی کے آراام سے نہ باقی دیکھیں یہ فی میلئے اپنے انڈوں پہ چلی گئی سامنے اور یہ باقی یہاں پر سارے کھا رہے ہیں اچھا اس کے لئے ہمارا فنچس کا جو کام تھا وہ ہم نے جو کرنا ہے نا وہ کر لیتے ہم تو یہ دیکھیں جہاں پر ہمارے پاس یہ ایک مٹکی ہے اس کے لئے کافی ساری گھانس وغیر ہے نا تو میں کیا کرتا ہوں ساری گھانس لیتا ہوں اچھا یہ تو ساری چھوٹی چھوٹی گھانس ہے تو جو میں کیا کرتا ہوں وہاں اوپر پیچھے کے سائٹ جو میں نے مٹکیاں رکھی ہیں تو میں دیکھتا ہوں اگر وہاں کسی مٹکی کے اندر نہ گھانس وغیر ہے تو وہ لے کے آجاتا ہوں تو ہم اوپر چلتے ہیں یہ دیکھیں اوپر آگئے ہیں باقی یہ سامنے دیکھیں سامان رکھا ہے نا اس کے اندر ہی گھانس وغیرہ بھی ہوگی مٹکیاں پر تو وہ نکال لی ہے ہم نے اور مٹکیاں گھانس کو بلکل پیچھے پڑھیں گے بڑا مشکل ہے ان کو نکالنا اس طرف ہیں سارا سامان ہے تو اس طرف نکال لیں ان کو ہے لے جو آگے کی طرف ہے نا اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں شاید ہمارا کام اس والے بورے میں صحیح ہو جائے یہ دیکھیں یہاں پر ایک مٹکی ہے اس کے ننہ مجھے گھانس وغیرہ دیکھ رہی ہے اس کو میں نکالتا ہوں اس کو میں کھولتا ہوں باقی اس کے نا گھانس وغیرہ دیکھیں کافی ساری میں آپ کو ایک بار دکھاتا ہوں اندر سے بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھانس وغیرہ تو یہ ساری بھانس میں نکال دوں گا اس کا ڈھک کرنا بھی ہم یہاں پیچھے پھیک دیتے ہیں باقی میں اس کا تار پہلے کھولو اس کے بعد نا ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں اور اس کو جو ہے میں یہاں سے نیچے بھی لے جاتا ہوں یہ آگئی ہے نیچے باقی یہ دیکھیں اور میں جو ہے دیکھیں اس کو بہتار کھول لیا میں آپ کو ایک بار نہ یہ اوپر سے بھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں ساری جو ہے سیٹ ہے باقی ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر سے جو خانس ہے نا یہ ساری نکال لیتے ہیں اور کافی زیادہ اچھی خاصی کونٹیٹی میں اس کے اندر کہاں سے یہ دیکھیں اچھا اس میں اچھی ایک چیز یہ بھی ہے اس کے اندر پر بخیرہ بھی ہے نا تو ان کو تو پر چاہیے ہو دیں اپنے گوصلے کے اندر باقی دیکھ لیوں ایک با کیڑے بخیرہ تو نہیں ہے اس میں دیکھیں کوئی بھی کیڑے بخیرہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں ساری گھان سے دیکھیں میں فوکس کرتا ہوں یہ دیکھیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا چھاڑ لیتے ہیں چاکہ تھوڑا جو چھوٹے تکڑے گھانس کے اور کچھرا بخیرہ جو ہے نا وہ اس میں نکال لائے بھار یہ دیکھیں اب یہ جو ہے میں ساری گھانس ان کو ڈال دیتا ہوں تو یہ اپنی نیسٹنگ کر لیں گے اسی گھانس سے یہ دیکھیں باقی کافی ٹائم سے آپ لوگوں فنچے بھی نہیں دکھائیں میں نے اپنی میں آپ کو اپنے فنچے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ پہ اوپر کیا ہے یہ دیکھیں باقی ابھی زیادہ ہم ان کو ڈسٹرپ نہیں کرتے اور یہ مٹکی جو ہمارے پاس ہے اس کو بھی یہاں پہ اندر رکھ دیتے ہیں باقی انہوں نے کھا لیے دانا وغیرہ یہ دیکھیں بھار آنا چاہ رہے ہیں فانی کے لیے تو ان کو کھول دیتے ہیں ہمارے آنے پھر آنے پھر آ رہے ہیں سارے باہر آہ 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 آں یہ دیکھیں یہ پانی پہ آ رہے ہیں سارے پانی پینے کے لیے جو بڑے والے اتنے بچوں کو فیٹ کریں گے پانی پھر پینے تو آتی یہ دیکھیں مریوں بخیرہ جو ان کا بھی میں ایک بار دانہ پائیں جائے دیکھ لوں ان کے بعد تک دیکھیں دانہ بھی ہے اور یہاں پہ پانی بھی ہے اور یہاں پہ فیڈ بھی ڈالائے وہ ان کو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کتا ہوں سب کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کسی نیک ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ